بسم اللہ الرحمن الرحیم ملزم نے شہریوں سے کرونا روپے ہتھیا کر جالی چیک دیئے ہوئے تھے ملزم عرصہ دراز سے اشتہاری تھا پولیس کو متلوق تھا پولیس حافظ آباد ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے شہریوں کے جانو مال کی حفاظت پولیس کا اولین فریضہ ہے ڈی پی او ٹنڈو باغو سے شداد میمن کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈو باغو ڈگری شہر کے رخائشی دو پریمی نے پسند کی شادی کرنے کے بعد تحفظ کے لیے پریس کانفرنس تفسیرات کے مطابق ٹنڈو باغو کے نوائی شہر ڈگری کے گاؤں ساجن لگاری کے رخائش دو پریمی کشور والد بھگیو مگوار کویتہ والد پاتو کول ہی نے عدالت میں پسند کی شادی کرنے کے بعد ٹنڈو باغو پریس کلب پہنچ کر تحفظ کے لیے پریس کانفر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایک دوسرے کو پسند کرنے کے بعد شادی کی ہے جس کے بعد قویتہ کے ورسہ اکاش رتن جو کہ ہماری جان کے دشمن بن گئے ہیں وہ ہمیں جان سے مارنا چاہتے ہیں ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے ہم نے اپنی رضا خوشی سے شادی کی ہے ہم ایس ایس پی میرپور خاص ایس ایچ او ڈگری اور دگر اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں تحفظ فرام کیا جائے اور اگر ہم پر کوئی مقدمات درچ ہو تو اسے جھوٹا سمجھا جائے حبر شامل کرتے ہیں ساہی وال سے ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر اشتیاق احمد کی ریپورٹ کے مطابق الیکشن چیمبر آف کامرس اینڈ سمال انڈسٹری چیمبر آف کامرس کے الیکشن میں پولنگ کا عمل جاری چیمبر کے الیکشن میں اپنا گروپ اور ہمارا گروپ کا پرویٹ کلاس کے دس اور ایس ایس ایٹ کلاس کے دس امیدواروں کے مابین مقابلات جاری ہے چیمبر آف کامرس کے الیکشن میں بارہ سو سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دے ہی استعمال کریں گے پولنگ کا عمل شام پانچ بجے تک بلا تاتیل جاری رہے گا چیمبر آف کامرس کے الیکشن میں ووٹر اپنے اپنے امیدوار کی برطری کے لیے پور عظم حوال شامل کرتے ہیں کالیکی منڈی سے فور ایتھارٹی کی محلہ شیحہ والا میں کاروائی کاروائی جانوروں کی جربی بگلا کر مزرے صحت تیل نکالنے والوں کے حلاف عمل میں لائی گئی کالیکی منڈی کے محلہ شیحہ والا میں محکمہ فور ایتھارٹی کے ڈریکٹر میڈم عظمہ شہزادی نے اپنی ٹیم کے کاروائی کرتے ہوئے شیحہ اکرم نامی کے گھر سے جانوروں کی چربی بگلا کر ان کا آئل تیار کرنے والے علاہات و مزرے صحت آئل برامت کر کے موقع پر ہی ضائع کرتے ہوئے کاروائی کا آغاز کیا چربی بگلا کر آئل تیار کرنے والا اکرم نامی شخص اپنے محلے میں ہی بٹی لگا کر آئل تیار کرتا تھا جس سے اہل محلہ بہت تانگ تھے کیونکہ چربی بگلانے کی وجہ سے انتہائی ہترناک بدبو پیدا ہوتی تھی جس کی وجہ سے ہترناک قسم کی بیماریاں پھیلتی تھی اہل محلہ نے متعدد بار نشان دے ہی کی جس پر محکمہ فوٹ ایتھارٹی نے کاروائی کرتے ہوئے اس گناہوں نے کام میں استعمال ہونے والے تمام سمان اپنے قبضے میں لے لیا اور تیار مزرے صحت آئل ضائع کرتے ہوئے محکمانہ کاروائی شروع کر دی ہے کالے کی منڈی شہر اور گردو نواح میں جگہ جگہ گندگی کے ڈیر لگے ہوئے تھے جن کا اظہار پریس کلپ کالے کی ریجسٹر کے وفد نے ڈی سی حافظ آباد سے بل مشافہ مل کر کیا گیا جس پر ڈی سی حافظ آباد نے وعدہ کیا کہ بہت جل تمام مسائل جو ذکر کیے گے ان پر کاروائی عمل میں لائے جائے گی آج کاروائی کا آگاز کر دیا گیا ہے علاقہ بار کے تمام داخلی ہاتھ جیرازوں پر لگے گندگی کے ڈیر ان سے اٹھنے والے تاپ فن اور پیدا ہونے وال مکھی مچھروں سے متعدد حترناک بیوارنگاں جن میں ہیپٹائٹرز اور گیسٹرو انفیکشن نزلہ زکام کانسی اور ٹی بی جیسی مخلوق بیمارنگاں جنب لے رہی تھی خصوصاً بچے اور بڑے اس کا سب سے زیادہ شکار ہو سکتے تھے جس پر انتظامیہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی تھی جس پر پریس کلپ کالے کی منڈی نے انتظامیہ کی توجہ اس مسئلے کی طرف مبزول کروائی تو انتظامیہ نے ایکشن لیتے ہوئے کالے کی منڈی میں جنرل صفائی کا آگاز کر دیا کالے کی منڈی میں صفائی کا آگاز کرنے پر حلیان کالے کی منڈی نے ڈی سی حافظ آباد اور پریس کرب کالے کی ریجسٹر کو حراج تحسین پیش کیا ہے حبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے بیرو چیف سیدی علی کرشی کی رپورٹ کے مطابق زیل انتظامیہ اسلام آباد کی اوپن ڈور پالیسی ڈی سی اسلام آباد کی سائلین کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتیں شہریوں کی جانب سے مختلف شکایات اور تجاویز ڈی سی اسلام آباد کے شہریوں کے مسائل موقع پر حل کرنے کے حکامات ریونیو کیسیز میں تحیر کے حوالے سے مختلف شکایات اسلام آباد میں جلد لینڈ کی ای ریجسٹر کا نظام مطارق قرائے جائے گا لینڈ کی ای ریجسٹریشن کے بعد ارازی سے متعلق کیس بروقت حل ہو سکیں گے شہریوں کی شکایات پر ایکشن لیتے ہوئے مطلق آپ سران سے جواب تلبی کی جاتی ہے زلی انتظامہ کے تمام دفاتر میں اوپن ڈور پلیسی کا انفاظ کیا گیا ہے شامل کرتے ہیں ہمارے بیرو چیف سیدی علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی حدایت پر راول پنڈی میں ڈینگی پر فوکس کیا گیا گزشتہ دو سالوں کے نسبت رما برس کیسیز کی تدہات کم ہے گزشتہ سالوں کے نسبت اس سال ہمارے پاس ٹیمز بھی کم ہیں نوٹسیز اور چلان کے باوجود حلاف ورزی پر جرمانے بھی آئد ہوئے ہیں تین ہزار مقدمات در جبکہ ڈیڑھ کرو روپے جرمانہ کیا گیا ڈینگی ایسو پیس کی حلاف ورزی پر یارہ سو مقامات کو سیل بھی کیا گیا اگس میں دو سو میلی میٹر بارش ہوئی جو کہ گزشتہ سال کی نسبت بہت زیادہ ہے دس لاکھ گھروں کو چیک کیا گیا عوام کو بھی تعاون کرنا ہوگا ستمبر اور اکتوبر میں ڈینگی ورز کے زیادہ کیسیز ریپورٹ ہوتے ہیں ڈینگی کے حوالے سے مساجد کے اندر اعلانات بھی کروائی جا رہے ہیں پچاس کلینک کو سیل کیا گیا جو مریضوں کو ڈینگی کے حوالے سے ریپورٹ نہیں کر رہے تھے شہری ڈینگی علامات پر اول بندی کی تینوں ہسپتالوں اور فیڈ کلینک سے رجوع کریں اوپن ایریا گرین بیلٹ اور تفریحی مقامات ہمالے لیے ہارٹ سپاٹ ہیں دس لاکھ گروں کو ہماری چودہ سو ٹیموں کی جانب سے چیک لیا گیا ہمارے پاس مطلب ہسپتالوں میں تین سو بیٹ موجود ہیں جبکہ مریضوں کی تداد ایک سو پچاس ہے پڑھنے پر بیٹ کی تداد بڑھا کر ہزار کی جائے گی ڈسٹریک ریپورٹر ویوری چیف جنگی علی عبرو گھوٹ کی ایس ایس پی گھوٹ کی جناب حفیث الرحمن بکٹی کی حصوصی حدایت پار گھوٹ کی پولیس کا اجرائیم پیشہ افراد کے حلاف کریک ڈاؤن منظور احمد قلادی کی ناملوم چور ملزم بند مائنر سے ایک موٹسائیکل اور ایک عدد فون چوری کر کے لے گئے تھے جس کی اطلاع مالک نے تھانہ عدل پور پر دی تھی آج ایس ایچو عدل پوری زوان احمد ناری جوب اما سٹاف نے وہ چوری شدہ موٹسائیکل اور موبائل فون ریکاور کروا کر قانونی کاروائے کے بعد اصل مالک کے حوالے کر دیئے مصروع کا موٹسائیکل اور موبائل فون واپس ملنے پر اصل مالک منظور احمد قلادی نے ایس ایچو عدل پور ارس کی ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ دا کیا اور انہیں خار پہنائے خبر شامل کرتے ہیں آریف والا سے ہمارے نمائندے چودریت لیاس احمد گیر پورٹ کے مطابق ڈی پی او پاک بطن اور ایس ڈی پی او آریف والا کی زیرے کی عادت تھانہ سی ٹی آر حوالہ پولیس کی بڑی کاروائے موٹسائیکل چوری میں ملوث ملزم گفتار تھانہ سی ٹی پولیس نے جدی تکنولوجی کو استعمال کرتے ہوئے ملزم حبیب اور حبیبی کو ٹریس کر کے گفتار کیا دوران تفتیش ملزم کا موٹسائیکل چوری کی متعدد وارداتوں کا انکشاف ملزم سے چوئی شدہ نو عدد موٹسائیکلیں برامت برامت شدہ موٹسائیکل اصل مالکان کے حوالے کر دی گئی ملزم جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بجوا دیا گیا ڈی پیو پاک پتر نے شہر میں بڑتی ہوئی موٹسائیکل چوری کی وارداتوں پر نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو جل سے جل ٹریس کر کے گفتار کرنے کی حدائیت کی تھی ڈسٹرک بیرو چیف جنگیر علی عبدو گوٹ کی ایس ایس پی گوٹ کی جنب حفیظ الرحمن بکٹی کی حصوصی حدائیت پر گوٹ کی پولیس کا جرائیں پیش آفرات کے حلاف گریک ڈاؤن مورخہ منظور احمد قلادی کی ناملوم چور ملزم بانت مائنر سے ایک موٹسائیکل اور ایک عدد فون چوری کر کے لے گئے تھے جس کی اطلاع مالک نے تھانہ آدلپور پر دی تھی آج ایس ایچ او آدلپور ریزوان احمد ناریجو بما سٹاف نے وہ چوری شدہ موٹسائیکل اور موبائل فون ریکور کروا کے قانونی کا روائے کے بعد اصل مالک کے خوالے کر دیے مصروع کامور سائیکل اور موبائل فون واپس ملنے پر اصل مالک منظور احمد قلادی نے ایس ایچ او آدلپور ارس کی ٹیم کا تہے دل سے شکریہ دھا کیا اور انہیں خار پہنائے پیر محل سے عبر شامل کرتے ہیں ڈی پی او ٹوبا عبادت نصار کی چوکی پیر محل میں کھلی کچھاری کا انعقاد کیا گیا ہمارے نمائندے رفاق چودری کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرک پولیس افیسر ٹوبا ٹیک سنگ عبادت نصار نے سی ایم پنجاب مرگنواز اور انسپیکٹر جرنل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی حصوصی حدایت پر وامن ناس کے مسائل سنے اور انہیں حل کرنے کے چوکی پیر محل میں کھلی کچھاری کا انعقاد کیا ڈی پی او ٹوبا کی کھلی کچھاری کے دران سائلین مختلف شکایات اور مسائل لے کر پیش ہوئے ڈی پی او ٹوبا نے ان کے مسائل شکایات خود پیش کر کے بیان کر سکے جس سے عوام کو موقع پر انصاف اور ان کی شکایات کا ازالہ ہو سکے عوام پولیس عوام رابطہ جتنا مضبوط ہوگا معاشرے کی صلاح اور قنو انصاف کے راہ اس قدر خاموار ہو سکے گی اس موقع پر ایس ٹی پی او پیر محل ایس ایچ او تھانہ پیر محل اور چوکی انچارج پیر محل کے علاوہ میڈیا نمائندگان پیر بحل بھی موجود تھے عمل کرتے ہیں پیر محل سے ڈی پی او ٹوبا عبادت نصار کی چوکی پیر محل میں کھولی کے چائرے کا انعقاد کیا گیا ہمارے نمائندگی رفاق چودر کی رپورٹ کے مطابق ٹسٹک پولیس آفیسر ٹوبا ٹیک سنگ عبادت نصار نیسی ایم پنجاب مریانواز اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر اسمان انبر کی خصوصی عدائد پر عوام الناس کے امسائل سنے اور انہیں خل کرنے کے چوکی پیر محل میں کھولی کے چائرے کا انعقاد کیا ڈی پی او ٹوبا کی کھولی کے چائرے کے دوران مسائل مختلف شکایات اور مسائل لے کر پیش ہوئے ڈی پی او ٹوبا نے ان کی امسائل سنے اور موقع پر ان کے خل کے حکامات دیئے ڈی پی او ٹوبا عبادت نصار کا کہنا ہے کہ کھولی کے چائرے کا مقصد پیر محل اور اس سے ملحقہ علاقہ جات کے لوگوں کے مسائل خود آ کر سننا ہے تاکہ عوام اپنی شکایت خود پیش کر کے بیان کر سکے جسے عوام کو موقع پر انصاف اور ان کی شکایت کا آزالہ ہو سکے پولیس عوام رابطہ جتنا مضبوط ہوگا معاشرے کی اصلاح اور قانون انصاف کی رہا اسی قدر ہموار ہو سکے گی اس موقع پر ایس ڈی پیو پیر محل ایس ای چوتھانہ پیر محل اور چوکی انچارج پیر محل کے علاوہ میڈیا نماندگان پیر محل بھی موجود تھے خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے ہمارے تحصیل ریپورٹر شکیل ہیدر کی ریپورٹ کے مطابق پیر محل ٹوبا ٹیک سنگھ کے ٹاپ لیول کے فوٹوگرافرز صدر دین ملک اور محمد ایوب مرزا کی اہم ملاقات جس میں پیر محل فوٹوگرافرز یونین کے اور ٹوبا ٹیک سنگھ کے ٹاپ لیول کے فوٹوگرافر صدر دین ملک اور محمد ایوب مرزا کی ملاقات ہوئی اور شروع ہونے والے سیزن میں بہترین سیٹ اپ کے ساتھ کام کرنے کے لابہ اپنے پیر محل فوٹوگرافر یونین کی اہم میٹنگ جلد رکھنے کا معاملے پر گور کیا گیا تاکہ تمام لائے عمل پر تمام میمبرز کے ساتھ باتشیت ہو سکے صدر دین ملک نے کہا ہے کہ فوٹوگرافر بہت بڑا فن ہے اور زیادہ تر سٹوڈنٹ فوٹوگرافی میں آ رہے ہیں جو کہ اچھی بات ہے اے این ایف نے تلیمی اداروں کو منشیات فرام کرنے والے برے ڈرگ منفیکچئر یونٹ کو بھینکاب کر دیا منشیات سمگلنگ کرنے والے تنظیموں کے حلاف ایک اہم کاروائی میں انٹی نارکوٹیج سفورڈ نے دانش آباد پشاور کے ایک مون جان آباد علاقے میں کام کرنے والے کیمیائی منشیات بنانے والے فیکٹری سے منشیات اور دیگر الات قبضے میں لے کر فیکٹری سیل کر دی جبکہ دو ملزمان کو بھی گفتار کر لیا یہ فیکٹری ایک خطرناک کیمیائی منشیات کے ٹیبلٹس کی تیاری اور سمگلنگ میں ملوث ہے جو جنویسٹیوں کے نجوانوں اور طلبہ کو نشانہ بناتی تھی کاروائی کے دوران اے این ایف نے دو ملزمان کو گفتار کیا جنہیں سائٹ پر نشا آور گولیاں تیار کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا اور چودہ سو پچیس نشا آور گولیاں دو اشاریہ پانچ کلو نشا آور گولیاں بنانے والے پاوڈر ایک سو بیس گرام آئیس پینتیس گرام آئیسوٹ نیٹرازیم اور تیرہ گرام نیمٹاز مام بی برامت اہاتے کی مکمل تلاشی میں ایک ٹیبلٹ پنچنگ مشین سمیت مطلیف آلات جیسے کہ پنچ ڈائر مکسر دوران تفتیش انکشاف ہوا کہ منشیات سمگلر منشیات کی تیاری اور تقسیم کے لیے جدید ترین آلات کا استعمال تیزی سے کر رہے ہیں جو منشیات خصوصا طلبہ کے لیے سنگین حطرہ ہے ان کی زندگیوں اور کیریور کو تباہ کر رہے ہیں یہ کارون منشیات سمگلوں اور تائی کرنے والوں کو اندیاب بھی دیتی ہے کہ انٹی نارکوٹکس فورس منشیات کی گیر قرونی کاروبار کو ختم کرنے اور نجوانوں اور منشیات کے مذرے اثرات سے بچانے کے لیے پور عظم ہیں سٹیمپ وینڈر اسوسییشن کا دوزار پچیس الیکشن امیدوار صدر محمد عثمان نے سنتالیس ووٹ حاصل کر کے میدان مار لیا مد مقابل امیدوار عبدالحفیز نے تیس حاصل کیے سیکٹری کے امیدوار شیخ محمد سلمان اور محمد ریاض قریشی انتالیس انتالیس ووٹ حاصل کیے محمد بابر نائب صدر فنانس سیکٹری احسن رضا منتیب ہوئے جیت کی ہوشی میں بنگڑے ڈالے گئے اور مٹھائی تقسیم کی گئی میرا طالع کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے عزت سے نوازا تمام ووٹر اور سپورٹر کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ اینڈ سپورٹ کیا